نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں شلپی اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتاتے ہیں یوپی کے گازی آباد سے آرہی ہے یہاں پر زندگی کو دعو پر لگانے کی ایک تصویر سامنے آئی ہے یہ کیمرے میں قید ہوئی ہے یہاں پر مسوری کی گنگ نہر میں نونی حال ہر روز چالیس فیٹ اچائی سے جان لیوہ چھلانگ لگاتے ہیں یہ دیکھئے تصویروں پر ندی میں پانی کا بہاف بہت تیز ہونے کے باوجود بھی یہ بچے بے خوف اس میں چھلانگ لگا دیتے ہیں اور اس میں حیرت کی بات یہ ہے کہ بچوں کو عمر یہاں پر اس میں پانچ سے دس سال کی ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑی حرانی کی بات یہ ہے کہ جہاں یہ بچے جان لیوہ خیل کرتے ہیں اس کے ٹھیک سامنے پولس چوکی ہے لیکن کسی کو بھی اس کی پرواہ نہیں اب تک اس نہر میں کئی لوگ جان گوا چکے ہیں لیکن پرشاسن آنکہ موندے بیٹھا ہے جان لیوہ سٹنٹ کا سن کی جنون چالیس فیٹ کی انچائی پر زندگی کی بھاجی گنگ نہر میں نو نیہالوں کا جان لیوہ خیل بس ایک چوک اور ایک ساتھ کئی زندگیاں لہروں کے اسی بھور میں دفن ہو جائیں گی چالیس فیٹ کی انچائی سے یہ نو نیہال بے خوف ہو کر بے روک ٹوک گاریاباند کی گنگ نہر میں جان لیوہ سٹنٹ کر رہی ہیں تاجوب اس بات کا ہے کہ بچوں کی عمر ان کے جنون سے کہیں کم ہے پانچ سے دس سال کی عمر کے یہ بچے گنگ نہر پر بنے پول کی چالیس فیٹ ڈونچی موندیر سے ہر روز یوں ہی چھلانگ لگاتے ہیں اور جان کو جوکھم میں ڈالتے ہیں نہر پورے اوپان پر ہے نہر کی گہرائی کتنی ہے کوئی نہیں جانتا لیکن بابجود اس کے بچوں کو اس جوکھم بھرے خیل میں مجا آتا ہے بچے ہر روز نہر پر آتے ہیں ہر روز زندگی داؤں پر لگتی ہے بچوں کی جان کو جوکھے میں ڈالنے کی یہ تصویریں کاجیباند کے مصوری علاقے کی گنگ نہر کی ہیں آسپانس کے نونیحال ہر روز اس نہر میں یوں ہی رونگٹے کھڑے کرنے والے سٹنٹ کرتے نظر آتے ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جس جگہ جان لیوہ سٹنٹ ہوتا ہے اس سے ٹھیک سامنے پولیس چوکی ہے لیکن کسی کو اس کی پرواہ نہیں گنگ نہر میں آنس تک کئی لوگ اپنی جان گوا چکے ہیں لیکن بابجود اس کے بچوں کا یہ جان لیوہ کھیل بے روک ٹوک چل رہا ہے نہ پرشاسن کو اس کی خبر ہے اور نہ پولیس کو سوال یہ کہ آگر کھیل کھیل میں کوئی بڑا حافظہ ہو گیا تو جواب کون دے گا یادرام بھارتی انڈیا 24-7 گاجیباند تو اپنے بچوں کے ان خطرناک سٹنٹ کو دیکھا اور یہ سٹنٹ بچوں کے لیے نہ صرف خطرناک ہیں بلکہ ان کے جان بھی لے سکتے ہیں انڈیا 24-7 پرشاسن اور پولیس سے یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ آخر جب گنگ نہر کے پاس ہی پولیس چوکی ہے تو بچوں کے سٹنٹ پر روک کیوں نہیں لگائی جاتی 40 فیٹ اوچی یہ مدیر ہے جہاں سے بچے چھلانگ لگاتے ہیں وہاں کی گیرہ بندی کیوں نہیں کی جاتی ہے اور اب تک کئی لوگوں کی جان جات چکی ہے اس میں لیکن اس کے باوجود بھی پرشاسن حرکت میں نہیں آیا ہے آخر آ کے موندے کیوں بیٹھا ہے اور ایک بار پھر سے آپ کو یہ تصویریں دکھاتے ہیں یہ تصویریں دیکھئے اور خود ہی آپ اندازہ لگا دیئے کہ کس طرح سے بچے اپنی جان جوکھیں میں ڈالتے ہیں ان کے لئے بھلے ہی یہ کھیل ہے لیکن یہ کھیل کتنا خطرناک ہے شاد ان کو اندازہ ہی نہیں ہے پانچ سے دس سال کے بیچ ان کے عمر ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نہر کے سامنے ہی پولیس چوکی ہے یادرام بھارتی ہے ہمارے ساتھ اس خبر پر یادرام اتنی بڑی لاپروہی کے لئے آخر زمدہ دار کون ہوگا آگر کوئی بڑا حادثہ ہو گیا اور حالانکہ پہلے بھی حادثے ہو چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی پرشاسن آکی موندے ہیں آپ کی بات ہوئی کسی سے کوئی کچھ کہنے کے لئے راضی ہوا ہے اس معاملے پر دیکھیں اس پورے معاملے میں سب سے خاص بات یہی ہے کہ پولیس چوکی ہے برابر میں صاف دکھائے دے رہا ہے پولیس چوکی برابر میں پھر بھی ان چیزوں پر لگام نہیں لگتا رہی ہے خاصو کی اگر بات کریں تو جو بچے ہیں وہ سٹنٹ کے چکر میں یہاں پر آتے ہیں اور اب تک کئی چھاتر اس میں جانوے گوا چکے ہیں لیکن پرشاسن کا کسی بھی طرح کی کوئی روکتو کہاں پر نہیں ہے پہلے بھی انڈیا 24-7 نے ایک ویڈیو جاری کی تھی جس میں صاف طور پر دکھائے گیا تھا کہ بچے ٹرین سے ریس لگا کر ندی میں کود رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ میں جاننے واہے لیکن وہ چیز میڈیا میں آئی پولیس حرکت میں آئی اور انہوں نے بچوں کو اور گاؤں والوں کو سمجھایا لیکن ایسا ہی تصویر اب ایک اور سامنے آئی ہیں لیکن پولیس میں ابھی تک اس میں کوئی قدم نہیں اٹھائے ہیں اور ساتھی جو یہ سٹنٹ کا سلسلائے لگاتار جا رہے ہیں میں پھر ایک بار آپ کو بتا دوں کہ کئی جو چھاتر ہیں وہ اس سٹنٹ کے چکر میں جان گوا چکے ہیں اور یہاں صرف لوکل ہی نہیں دور دور سے یہاں پر جو چھاتر ہیں جو یوک ہیں وہ یہاں پر نہانے کے لیے آتے ہیں سٹنٹ کے لالچ میں ایڈونچر کے لالچ میں آتے ہیں اور یہاں پر کئی چھاتر ڈوب کر اپنی جان گوا چکے ہیں لیکن پولیس یا پرشاسن کی طرف سے کلال کوئی پہل اس طرف ہوتی دکھائی نہیں دی رہی ہے بلکل نہ پولیس نہ پرشاسن نہ ہی یہ بچے یا ان کے بھو ابھیباوک کوئی بھی اس ستھی کو لے کر گمبھیر ہوتا نہیں دکھ رہا ہے چلیے بنے رہیے یادرہ ہم آپ کے پاس لوٹیں گے تو گازیباد کی گنگ نہر میں بچوں کی سٹنٹ کا یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی بچوں کی خوفناک سٹنٹ کی تصویر ہے کیمرے میں کیا دھوئی تھی یہاں گنگ نہر پر بنے ٹرین کے پول سے بچے سٹنٹ کرتے ہوئے نظر آئے تھے اور جیسے ہی ٹرین پول پر پہنچ تھی ٹھیک اسی سمیں پہلے بچے نہر میں چھلانگ لگاتے دکھے تھے آپ گنگ نہر میں بچوں کی سٹنٹ کا یہ نیا ویڈیو سامنے آئے ہیں یادرام ہے ہمارے ساتھ اس خبر پر یادرام یہ بتائیے یہ بچے آخر کون ہے کیا یہ بقاعدہ ٹریننگ کے لئے یہاں پر آتے ہیں کیا انہیں ٹرین کیا جاتا ہے یہاں پر کون ہیں یہ بچے دیکھیں اس میں کسی طرح کی کوئی ٹریننگ نہیں ہوتی ہے یہ صرف ایک مجھے کے لئے اور ایڈونچر کے لئے یہ بچے کرتے ہیں یوکل جو یہاں کے آسپاس کے یوک ہیں جو چھاتر ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور اسٹنٹ کو کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہتر کرنے کی جو ہڑ ہے وہی یہاں پر سکت زیادہ جان لے با ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جو جگہ ہے یہ جو پوائنٹ ہے یہ اتنا فیمز ہے کی دلی تک سے جو چھاتر ہیں یوکل ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں ساتھی آسپاس کے جو اور علاقے ہیں یہاں پر یوکل چھٹی کے دن سکت زیادہ یہاں پر رش رہتا ہے وہ لوگ یہاں پر ایک ایڈونچر کے اس میں آتے ہیں اور ایک دوسرے سے بہتر کرنے کے چکر میں اپنی جان گوا چکے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پولیس کی جانکاری میں نہیں ہے یا پرساشن کی جانکاری میں نہیں ہے بلی کے بھی کئی چھاتر یہاں پر ڈوب چکے ہیں اور یہاں کے جو کئی آسپاس کے علاقے ہیں وہ بھی اپنی جان گوا چکے ہیں لیکن کسی بھی طرح کی کوئی جو کہتے ہیں کہ پہل یا گاؤں والوں سے بات کرنا یا ان یوکوں کو سمجھانا یا اس جو پوائنٹ ہے اس کو بند کر دینا ایسی کوئی چیز پرساشن یا پولیس کی طرف سے یہاں پر نہیں کی گئی ہے جبکہ یہ سب سے بڑی بات ہے جو نہر ہے وہ بلکل پولیس چوکی سے ٹچے جو پوائنٹ ہے جہاں پر بچے یہ سٹنٹ کرتے ہیں جی یعنی کہ گاؤں والوں کو بھی جانتے ہیں کہ کتنا زیادہ رسکی ہے یہ پولیس کی بھی جانکاری میں ہے لیکن اس کے باوجود بھی اپنی جان جو خیم میں ڈال رہے ہیں سب کچھ سٹی کو سمجھتے ہوئے بھی کسی طرح سے یہاں پر پرساشن کی طرف سے کوئی alertness نہیں دکھائی جا رہے ہیں شکریہ آدم پوری جانکاری کے لئے